تو ہلو ایفریبن محفیز and welcome back to our youtube چینل اور اب سب کا سواگت ہے ایک نئے ویڈیو میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو ڈیجائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ اب تک کا اپلیک وارک میں سب سے بیش ڈیجائن ہے بلکہ ایک نہیں میں آپ کے ساتھ دو ڈیجائن شیئر کرنے والا ہوں اس لئے ویڈیو میں لاشتک بنے رہیے گا اور ساتھ ہی میں آپ کو اپنا کانٹیک نمبر شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ مجھے واتس اپ پہ بات کر سکتے ہیں اگر آپ اس ڈیجائن کو بنوانا چاہتے ہیں تب بھی اور اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں گھر پہ رہ کے وہ ساری چیزیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ ہمارے ویڈیو کی شروعات ہو چکی ہے اور ہم نے یہاں پہ سب سے پہلی کیا کیا ہے ٹریسنگ پیپر پہ میں نے اس ڈیجائن کو بنا لیا تھا اور اس کو میں نے اس کپڑے کے اوپر چھاپ دیا ہے ابھی میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کو بیٹ شیٹ کے اوپر بنانا ہے تو کس طریقے سے آپ کو ڈیجائن کو سیٹ کرنا ہے کہاں کہاں پہ چھاپنا ہے اور آپ اس ڈیجائن کو یعنی جو آپ نے ٹریسنگ پیپر پہ گلاب بنا ہوا دیکھا ہے اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ ساری چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ ویلویٹ کے کپڑے کے اوپر اس کو چھاپ لیا ہے کیونکہ اس ہی کپڑے سے ہم اپلیک کرنے والے ہیں چاہے تو آپ اپلیک والے کورٹن کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ویلویٹ والا کپڑا تو اس سے زیادہ شائننگ لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے اور ہم نے اس میں لیا ہے صرف دو کلر اور یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو فیبی کول سے اس پر جو کپڑا ہم نے کاٹ آیا اس کو یہاں پر چھپکا دیا ہے جو ہم نے پہلے سے چھپائی کر کر رکھی تھی تو اس پر ہم نے اس طریقے سے چھپکا دیا اور باقی جو پتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پتیوں میں ہم نے لگایا ہے سب سے پہلے اس میں تو لگایا تھا ہم نے کپڑے پر لگایا تھا لیکن یہاں پر جو اپلیک والا کپڑا ہے اس میں ہم نے لگا کر کہ اس پر چھپکا دیا ہے ایک بات دھیان دینے والی ہے کہ آپ کو یہاں پر صرف آپ کو پھول کا میں نے چھاپائے باقی پتی وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہے ڈنڈی وغیرہ کا کوئی شن نشان نہیں ہے اور اگر آپ کو ایسے ہی بنانا ہے کیونکہ دیکھو اگر آپ اتنا بڑا بڑا فریم بناوگے کھاکا بناوگے تو بہت زیادہ دیکھت آئے گی اس لئے آپ کو کیسے بنانا ہے اس ڈیزین کو آپ کیسے ڈرو کروگے بہت چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ویڈیو کے لاشٹ میں اس لئے ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھنا ہے آپ کو تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا جتنے سارے اپلک والے کپڑے تھے یعنی جو ویلویٹ کے اوپر میں نے کٹ کر کر رکھا تھا وہ سب کو چپکا لیا ہوں اور یہاں پر میں نے سب کو اس کو بنانا شروع کر دیا ہوں جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے بیچ میں میں نے چھوٹا سا اپلک چپکایا تھا اور اس کے سائیڈ میں ہم نے تھوڑا سا دھاکا کا کام کیا دیکھئے گلاب کا جو پھول ہوتا ہے نا اس میں بہت سارے ڈیٹیلنگ ہوتی ہے تو اس کو مینٹین کرنے کے لئے اگر آپ اس میں سوچو کہ میں سارا جو ہے نا وہ ویلویٹ کپڑے سے ہی کروں یا پھر اپلک کر کروں تو وہ پوسیبل نہیں ہے اس لئے ہم نے کیا کیا نا اس میں جو بیچ میں کنڈل ہے نا یعنی گلاب کا شیپ دینے کے لئے تھوڑا بہت آپ کو اس میں دھاکے کا کام کرنا پڑے گا اور وہ اچھا بھی لگتا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ میں نے سائیڈ میں سارے کپڑے لگا دیا لیکن بیچ میں آپ کو ایک چھوٹا سا رنگ بنایا ہے میں نے اور اس کے سائیڈ میں میں نے کنڈل بنا دیا تو اس طریقے سے اس شیپ کو آپ بنا سکتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس کو تکیہ کبر کے اوپر بنا رہے ہو تب تو آپ دو نمبر چوڑائی پہ لے سکتے ہو اور اگر آپ اس کو بیٹ شیٹ کے اوپر بنا رہے ہو تو اس کے سائیڈ کو آپ ڈھائی نمبر یا پھر تین نمبر پہ لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ اچھا رہے گا اور جو میں نے بیچ میں کنڈل بنایا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ چوڑا رکھنا اگر آپ چاہیں تو اس کو ساڑھے تین یا چار رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے پتی کو بنانا شروع کر دیا اور پتی کو بنانے کے لئے زیادہ کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف سائیڈ میں دو نمبر چوڑائی پہ لے کر کے اس کو اچھے صریحے سے لوگ کر دینا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورا سائیڈ میں نہیں تھوڑا سا اندر میں کر دیتے ہیں جس سے اندر کا دھاگا جانا دیکھتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے آپ کو تھوڑا سا فنیشنگ کے ساتھ کرنا ہے اور جب بھی آپ شروع میں بنائیں جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس ڈیزنگ کو بنانا شروع کر دیا تو آپ شروع میں ایک دو فرم بنائنا تو آرام آرام سے بنائیں بہت لوگ کیا کریں ہم زلدی بازی میں کرتے ہیں تو دیکھئے جب تک آپ کے ہاتھ میں سیٹ نہیں ہوگا ڈیزنگ تب تک آپ اس کو اچھے سے نہیں بنا سکتے اس لئے شروع میں اگر آپ ایک دو فرم بنا رہے ہو تو اس کو تھوڑا ساپ آرام آرام سے بنائیں اور ڈنڈیاں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کتنی آسانی سے بنا دیا ہے کوئی نشان وگرہ کچھ بھی نہیں لگا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو کیسے سیٹ کیا ہے اور اگر آپ سیٹ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں دیکھئے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے بنانے کا اس طریقے سے اگر آپ بناو گے تو کوئی بھی چیز آپ آسانی سے بنا سکتے اور یہاں پر جو ہے نا ہمارا جو ڈیزائن ہے بیڈ شیٹ کا وہ کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو اس کا فائنل لوک کتنا زیادہ بڑیاں ہیں ایک بیڈ شیٹ آپ کو نہیں ملے گا یوٹیوب پہ اس طرح کا تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت نئے بہت یونک ڈیزائن ہے اور بہت نئے ڈیزائن ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو فرش ٹائم بنایا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور گلابی کلر کے اوپر یعنی پنگ کلر کا اگر آپ کے پاس بیڈ شیٹ ہے تو ریڈ اور گرین لگا سکتے ہو اس پر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو چاہے تو آپ کیا بولتے ہیں مہرون کلر بھی لگا سکتے ہو اور چاہے تو آپ ریڈ کلر لگا سکتے ہو دیکھ سکتے ہو آپ کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور میں نے ایک بیڈ شیٹ نہیں ملک کے دو بیڈ شیٹ بنایا ہے ابھی آپ کو آگے پتہ چلے گا کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہو تو بہت سارے ڈیجین بنا سکتے ہو ایک دو نہیں یہاں پہ دوسرا والا ڈیجین آپ دیکھ سکتے ہو کہ کونہ پہ صرف دو پھول ہے اور بیچ میں ایک رنگ ہے اور سب سے زیادہ سینٹر میں چار پھول ہے اور کچھ پتی ہیں اب اس کو میں نے کیسے بنایا ہے وہ آپ کو سیکھنا بہت ساتھ ضروری ہے اگر آپ وہ نہیں سیکھتے ہو تو آپ اس کو نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو درو ہی نہیں کر پاؤ گے تو کیسے بناو گے تو اس کو میں آپ کو درو کرنا ضرور بتاؤں گا ایک تقیب آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے ویسے ہی میں نے چپکایا تھا اور اس کے بعد ڈائریکٹ میں نے اس کو بنایا ہے اب یہاں پہ آپ سیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اس کو درو کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ میں نے ایک پیپر لیا ہے اور پیپر پر کچھ اس طریقے سے بنانا شروع کر دیا ہے کہ نیچے میں نے گھول سرکل بنایا ہے اور اوپر میں کچھ اس طریقے سے بنا دیا ہے اور دونوں چاہے تو آپ برابر بنا سکتے ہیں اور اس کے بیچے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کنڈل بنایا ہے اور سائیڈ میں اوپر میں دو پیٹلز ہیں دیکھیں گلاب میں تو ویسے بہت سارے پیٹلز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہو تو زیادہ سی رہے گا کیونکہ اپلک ورک میں اگر زیادہ بنا دیتے ہو تو اس کو کاٹنے میں بہت زیادہ دیکھت ہوگی تو کچھ اس طریقے سے آپ پھول بنا لینا آپ سائیز دیکھ سکتے ہو میرے ہاتھ کے حساب سے کتنا برا سائیز ہے اور اس کے بعد پتی اگر آپ کو بنانی ہو تو پتی بھی کچھ اس طریقے سے بنا سکتے ہو لیکن پتی آپ کو دو بنانی ہے ایک دوسری طرف جھکا ہوا نہ چاہیے اور ایک اس کے اپوزٹ میں تو ایسے آپ بنا سکتے ہو اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے ڈیجائن کو ڈرو کیسے کیا تو وہ جو میں نے گلاب کا پھول بنایا تھا وہ میں نے کونے پہ چار چار کچھ اس طریقے سے چھاپ دیا ہے اور سینٹر میں نے ایک بنایا اور پھر وہاں پہ آٹھ اس کے آس پاس میں ایسے کر دیا ایسے اگر آپ چھاپتے ہیں تو آسانی سے چھاپ سکتے ہیں دوستو اگر آپ اس ڈیجائن کو بنوانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میرا نمبر ہے آپ اس نمبر پہ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں اس پر آپ کو صرف واتس اپ کرنا ہے اور آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ پہلی برائیں تو سبسکرائب کیجئے اس طرح کی اور بھی ویڈیو کے لیے ویڈیو تکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکس پر ووچنگ